مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف باتاریخ تیرہ ذو القعدہ چودہ سو چوالیس حجری بمطابق دو جون دو ہزار تیس باعنوان کلام الہی اور اس پر عمل خطیب فضیلت الشیخ علی بن عبد الرحمن الحذیف ترجمہ وعواظ عطاء اللہ بن عبد المجید ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو غلبے والا عطا کرنے والا کتاب کو نازل کرنے والا بادلوں کو چلانے والا گروہوں اور جتھوں کو زیر کرنے والا ہے ہمارے پروردگار کے نام پاکیزہ ہیں اس کی جن نیمتوں کو ہم جانتے ہیں یا جنہ نہیں بھی جانتے ان سب پر ہمیشہ اسی کے لئے ایسی حمد و سنا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے اور جس کے ذریعے عجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں حکمت و دانائیہ اور فیصلہ کن بیان و گفتگوس سے سرفراز کیا گیا اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جو اپنی نعمتوں میں تمہاری نشو نماء کرتا ہے تمہارے اوپر اپنی بے بہار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور تمہیں صحت و آفیت عطا کرتا ہے اور نافرمانوں کو جلدی سزا بھی نہیں دیتا ارشاد باری تعالی ہے اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پروا تمام تعریفوں کے لائک ہے اللہ کے بندوں اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ تمہارے دینوں دنیا کی اصلاح و درستی کی تمہیں کس قدر ضرورت ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ انسانی عقل جس قدر بھی بلندیوں تک پہنچ جائے اور جس قدر بھی تجربات حاصل کر لے تب بھی وہ دنیاوی اور اخروی معاملات کے اسباب کا ادراک نہیں کر سکتی اسی لیے اس نے تمہارے لیے ایسے اسباب کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور بندوں کو دنیا و آخرت میں بدبختی و شکاوت والے اسباب اختیار کرنے سے ڈرائیا اور متنبع کیا ہے جو صرف اس پروردگار کا فضل و کرم اور رحمت ہے نیز اس کے ساتھ ہی اس نے مخلوق پر حجت کو بھی تمام کر دیا ہے اور جب مخلوق میں سے عقل و دانش حکمت و دانائی سیرت و صورت اور فطرت کے لحاظ سے کامل ترین شخصیت اور تمام انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف وہی کچھ جانتے ہیں جو انہیں ان کا رب سکھلاتا ہے وہ سعادت مندی کے اسباب میں سے صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا انہیں اللہ تعالی نے کتاب و حکمت کے ذریعے وحی نازل کر کے علم اطا کیا ہے تو پھر ان کے علاوہ امت کے دیگر لوگ دنیاوی اور اخروی سعادت مندی کے اسباب کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ ان کی معرفت کے حصول کا ذریعہ صرف وہ وہی ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبی پر نازل فرمائی جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تُو نہیں جانتا تھا اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی تُو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے اور لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی بنا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں رہ دکھاتے ہیں اور بلا شبہ تُو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور یقیناً ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا پس تُو راضی ہو جائے گا کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پس جگہ اتا کی اور اس نے تجھے راستے سے نواقف پایا تو تجھے راستہ دکھا دیا اور مزید ارشاد فرمایا اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑے کے سوا نہیں دیا گیا اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور ہی وہ وحی واپس لے جائیں جو ہم نے تری طرف بھیجی ہے پھر تو اپنے لئے اس کے متعلق ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی بھی نہ پائے گا مگر تیرے رب کی رحمت سے یقیناً اس کا فضل ہمیشہ سے تجھ پر بہت بڑا ہے انسان عقل و دانش میں کتنا ہی آگے نکل جائے اس کے ادراک و احساسات کتنے ہی قوی اور مضبوط ہو جائیں اس کی عمر لمبی اور تجربات و مشاہدات کتنے ہی بڑھ جائیں تب بھی وہ دنیا و آخرت کی سعادتوں کی راہوں کو اس وحی کے بغیر نہیں پاسکتا جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے علیہم صلات و السلام چونکہ اللہ عزوجل کے علم میں ہے کہ انسان ہدایت کی تفصیلات کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہے اور شریعت الہیہ کے بہت سے رازوں تک رسائی حاصل کرنا اس کے بس میں نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کے لیے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ارشاد اباری تعالیٰ ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وراست کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ارشاد اباری تعالیٰ ہے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر اور شدہ حصے ہیں بے شک اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا ہے اور بھی بہت ساری آیات میں اس چیز کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اور اسی طرح اللہ تعالی نے مخلوقات کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے ارشادِ باری تعالی ہے اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بندوں کے لیے مکمل ہدایت اور رحمائی کو واسع بیان کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے ارشادِ باری تعالی ہے بلا شبہ ہمارے ہی ذمہ یقین راستہ بتلانا ہے اور مسید فرمایا اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے لئے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے اور تم پر مہربانی فرمائے اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا ہے اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بلا شبہ یہ قرآن اس راستی کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اسی طرح اللہ تعالی تمہارے لئے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ہدایت و گمراہی کی تفصیلات کو بیان کر دینے کے بعد بندوں پر اللہ تعالی کی طرف سے حجت قائم ہو چکی ہے اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے بندوں کو ان کے آمال کے مطابق دنیا و آخرت میں بدلہ دیا جائے گا ارشاد فرمای تعالی ہے چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فیصلہ اور وعدہ کر رکھا ہے کہ دنیاوی اور اخروی سعادت مندی اور نعمتوں والی عبدی اور دائمی زندگی کے انحصار بس دو کلموں پر ہے نمبر ایک کلامِ الہی پر ایمان اور نمبر دو اس کے مطابق عمل کرنے پر جیسا کہ ارشادِ بریتارہ ہے اے اولادِ آدم اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرے تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا جو میری ہرائیت کے پیچھے چلا تو نہ وہ غمراہ ہوگا اور نہ ہی مصیبت میں پڑے گا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ شخص دنیا میں نہ غمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں شقی اور بدبخت ہوگا اور نہ مصیبت کا شکار ہوگا تاریخِ انسانیت گزشتہ پیغمبر اور ان کی امتِ اس بات کی عائنی شاہد اور ان حقائقِ مو بولتے ثبوت ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سعادت مند کامیاب و کامران لوگ زمین میں اصلاح کرنے والے دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب سے نجات پانے والے اور سب سے مہترین لوگ پیغمبر اور ان کے پیروکار رہے ہیں جو اللہ کے کلام پر ایمان لاکر اس کے مطابق عمل بھی کرتے رہے اے انسان کیا تجھے ایسے لوگوں کی رفاقت بسند نہیں ہے اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کے کلام پر ایمان اور اس پر عمل کر کے ہی ہدایت تامہ اور منصب نبوت سے سرفراز ہو سکے تھے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے پھر آدم نے اپنے رب سے چند کل امات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا یقین وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم والا ہے اور فرمایا اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اسے چل لیا پھر اس پر توجہ فرمائی اور اسے ہدایت عطا فرمائی پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل و احسان سے آدم علیہ السلام کے بعد بھی نبیوں اور رسولوں پر اپنی وحی کے نزول اور ان کے ساتھ کلام کے سلسلے کو جاری رکھا ان کی اور ان کے پیروں کاروں کی بے حد تعریف و توصیف فرمائی کہ انہوں نے آیات الہیہ کو قبول کیا ان کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو ان کی طرف دعوت دیتے رہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا نبیوں میں سے آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا اور ابراہیم اور اسرائیل کے اولاد میں سے اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چل لیا جب ان پر رحمان کی آیات پڑی جاتی ہیں وہ سیدے میں گرتے ہیں سیدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی پر اور اس کے کلام پر ایمان و عمل ہی در حقیق کامیابی و کامرانی دنیاوی سعادت مندی اور اخروی نمتوں کے حصول کا زامن ہے اللہ تعالی کسی بندے کی اداعت قبول نہ کرے گا اور نہ ہی کوئی جہنم سے نجات پاسکتا ہے جب تک وہ ارکان ایمان کے ساتھ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان نہ لائے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بکرہ کے آخر میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ پیغمبروں اور ان کے پیروکاروں نے اسی ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا تھا جیسا کہ ارشاد و عالی تعالی ہے رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے روح زمین کے علاوہ معاشرے کی اصلاح بھی صرف کلام الہیہ شریعت اسلامیہ اور اس کتاب کے نفاظ سے ہی ممکن ہے جو کہ رس اور معاشی فرمانی کا بھی سبب ہے ارشاد و عالی تعالی ہے اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے اور اگر وہ واقعی تورات اور انجل کے پابندی کرتے اور ان کی جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت میں بیما انجلہ الہیم سے مراد قرآن مجید ہے کیونکہ وہ گزشتہ کتابوں کی محافظ ان پر غالب اور ان کی تصدیق کرنے والی ہے بلکہ معاشرے کے علاوہ کسی بھی فرد کی حالت و حیات بھی بغیر قرآن کے درست نہیں ہو سکتی جیسا کہ ارشاد و عالی تعالی ہے جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے پاکیزہ زندگی اور یقیناً ہم انہیں ان کا عجر ضرور بدل میں دیں گے ان بہترین عمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے پس جب تو قرآن پڑے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا تھا پاکیزہ زندگی کا وعدہ کرنے کے بعد قرآن مجید کی قرآن کا تصرح کیا گیا ہے جس میں اس بات کی در بشارہ ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت اور اس کے مطابق عمل ہی پاکیزہ زندگی جنت اور جنت کی دائمی اور سرودی نعمتوں کے حضور کا سبب ہے یہ نعمتیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے لکھ دی ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اے میرے بندوں آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے اور وہ فرما بردار تھے جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں تم خوش کیے جاؤ گے ان کے اردگرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر پھیرا جائے گا اور اس میں وہ جیس ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارش بنائے گئے ہو اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف بیان کی ہے جو کلام اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اس ایمان پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے جو مخلوق میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز و مکرم ہیں جیسا کہ ارشادی باری تعالیٰ ہے پس تم اللہ پر اور اس کے امید نبی رسول پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو ایسی کامل ترین اور آسان شریعت سے مشرف کیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے عام ہے جس میں فضیلت کا میار اللہ کے ہاں صرف تقوی الہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر کے پوری انسانیت پر احسان کیا ہے جس میں ان امور کو حق و صداقت کے ساتھ بلکل واضح کر دیا ہے جن میں اہل کتاب بہم اختلاف کا شکار تھے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے در گزر کرتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کی کتاب آ چکی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے امی نبی ملت ابراہیم ہی لے کر آئے جن کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی بلکہ ایک طرف والا فرما بردار تھا اور مشرقوں میں سے نہ تھا بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ مومنوں کا دوست ہے اور اس شریعت کے کامل ہونے اور سراپا رحمت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کی ضروریات زندگی کا خیار رکھتی ہے اور پورے عدل و انصاف اور حق و صداقت کے ساتھ ان کے تقاضے پورے کرتی ہے اور زندگی کے تمام گوشوں کو جو ہر زاویے سے اعلیٰ ترین میار تک پہنچاتی ہے اور بعض مسلمانوں کی زندگی میں جو خلل اور نقص نظر آتا ہے اس کا سبب شریعت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب ارادی یا غیر ارادی طور پر جہال اکمر مبنی عملی کوتا ہی ہوتا ہے اور یہ تابندہ شریعت امت کے کسی پیچیدہ اور جدید مسئلے کو حل کرنے سے نہ کبھی آجس رہی ہے اور نہ کبھی آجس رہ سکتی ہے کیونکہ شریعت کے مسادر اور اس کے احکام ٹھوس اور مستحکم ہیں جن میں نہ کبھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی خواہشات نفسانی کی نظر یہ ہو سکتے ہیں شریع احکام اللہ کی کتاب سے اخذ کیے جائیں گے اگر کتاب اللہ میں حکم موجود نہ ہو تو سنت رسول اللہ سے اخذ کیے جائیں گے اگر سنت میں بھی ان کا حکم موجود نہ ہو تو اجماع کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اجماع یہ ہے کہ کسی واقعہ پر شریع حکم لگانے میں مقام اشتہات پر اور اگر اجماع نہ ہو تو قیاس صحیح کی طرف رجوع کیا جائے گا اور قیاس یہ ہے کہ اصل اور فرہ کے درمیان کسی مشترک علت کی بنیاد پر فرہ کو اصل کے ساتھ ملایا جائے صحابہ اکرام اور ان کے بعد کے لوگوں نے قیاس صحیح پر عمل کیا ہے اور قیاس صحیح سے متعلق سب سے پہلے امام ابن قیم رحیم اللہ نے اپنی معرکت الارا کتاب اعلام الموقعین عرب العالمین میں تفصیلی بحث کی ہے اور مقصد یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ ایک کامل شریعت ہے جو انسان کے تمام دینی اور دنیاوی مسالے اور مفادات کو شامل ہے اور اس کی بنیاد اللہ عز و جل کا کلام اور اس کے رسول کا کلام ہے جو ان دونوں کا لازم پکڑے گا وہ نجات سے ہم کناب ہوگا اور جو ان سے روح گردانی کرے گا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی اور اس کی مثال بالکر نو علیہ السلام کی کشتی سی ہوگی اور جس طرح اللہ تعالی نے دنیاوی سعادت اور اخروی نعمتوں کا فیصلہ ان لوگوں کے حق میں کیا ہے جو اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے دنیاوی شکاوت عذاب اور اخروی دائمی آگ کا فیصلہ ان لوگوں کے لئے کر رکھا ہے جو اللہ کے کلام کی تقذیب کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کو ترک کر دیتے ہیں اور رشاد باری تعالی ہے کیا تُو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کے آیات کے بارے میں جگڑتے ہیں کہاں پھیرے رہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا اسے جھٹلا دیا سوان قریب جان لیں گے جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جا رہے ہوں گے خولتے پانی میں پھر آگ میں جھونکے جائیں گے اور اللہ عز و جل نے سابقہ امتوں کو اس لئے تباہ و برباد کیا کہ انہوں نے اس کی آیات اور نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا اشادہ والی تعالی ہے اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت عناد والے کے حکم کی پیروی کی اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لانت کی گئی اور قیامت کے دن بھی سن لو بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا سن لو عاد کے لیے ہلاکت ہے جو ہوت کی قوم تھی اور ان جیسی ہلاک شدہ دیگر قومے بھی ہیں لوگو بے شک تمہارے سامنے نجات پانے والے اور ہدایت یافتہ لوگوں کی راہیں بھی واضح ہو چکی ہیں گمراہ اور ہلاک ہونے والوں کے راستے بھی واضح ہو چکے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے یہ ہے جس کا تاقیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ اللہ عز و جل میرے لئے اور آپ سب کے لئے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے میرے لئے اور آپ سب کے لئے قرآن کریم کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہمیں نفع پہنچائے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں ہم سب ملکر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے اور حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جو انکار کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون ہے جو انکار کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا اس نے جنت پہ جانے شنکار کر دیا اور اپنے آمال اور اقوال میں اپنے رب کے لئے اخلاص پیدا کرو کیونکہ اللہ عز و جل خالص عمل کو ہی شرف قبولیت ادا کرتا ہے اور قصر سے دعائیں کیا کرو کیونکہ دعائیں کرنے والا کبھی تباہ و برباد نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں اے امان والو تم بھی اس پر درود اسلام بھیجا کرو اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رحمت نازل فرما جس طرح کہ تُنہیں ابراہیم اور آل عبراہیم پر رحمت نازل فرمائیں بے شک تو حمید و مجید ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرق اور مشرقوں کو ظلیل و رسوہ فرما قافروں اور ملحدوں کو ناکامہ مراد کر دے اے اللہ تو ہمارے اور تمام مسلمانوں کے فوش شدگان کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاہ اتا فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کے معاملات اور امور کو آسان بنا دے مصیبتوں تکلیفوں کو دور فرما دے اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں ہمیں ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرنا اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور جنت کے قریب پر دینے والے عامال کا سوال کرتے ہیں اور اللہ جہنم اور جہنم کے قریب پر دینے والے کاموں سے معاملات سے اور عامال سے تریب پناہ چاہتے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو اور ان کی اولادوں کو مردود سیطان سے محفوظ فرما اے اللہ ہم نیک کاموں کے کرنے خیرات کے کاموں کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ اپنے ذکر پر ہماری مدد فرما اور اپنا شکر ادا کرنے پر ہماری مدد فرما اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما اور اللہ یہ بلادِ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اور اللہ اس کے سپہ سالار کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ ہر خیر پر ان کی مدد فرما اے اللہ تو ان کے ولیاحت وزیرِ عظم کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اطاف فرما اور ہر خیر کے کامے ان کی تعاون و مدد فرما اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس سے تو جلال والے رب کہ اللہ بماروں کو شفاہ اطاف فرما اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے نفسوں کے سپورد نہ کرنا اے اللہ تمام مسلمانوں کے حالات بہترین فرما دے اے اللہ مسلمانوں کی مقدس چیزوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمارے خوف گبرہت کو دور کر دے اے اللہ دنیا آخرت میں ہم بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور آ کے عذاب سے تری پناہ چاہتے ہیں اللہ کے بندوں بے شک اللہ انصاف اور احسان اور دشتداروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نابسندیدہ افعال اور سرکشی سے رکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس نصیحت کو قبول کرو اور اللہ تعالی کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کر رہے ہو